ووٹ کاسے میں بجلی کے منصوبے کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگگرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی آبی شریلی کا کہنا تکے عمران خان جانگیر ترین کی شگر ملز پر ووٹ مانگے گا جانگیر ترین ڈاکو ہے غریبوں کو استرسال کرتا ہے جانگیر ترین عمران خان کے گھر اور دیگر لوازمات کے خرچے برداشت کرتا ہے جانگیر ترین اب 120 رپے میں وہ گنہ بیچ رہا ہے کسانوں کو ادھار پہ جب اتفاق شگر مل تھی وہاں پہ 190 رپے کیش میں جاتا تھا دیکھو اب عمران خان تم تو جانگیر ترین کے منچی تم چپڑاسی جانگیر ترین کے کیونکہ تم نے اس کے جہاز میں غریبوں کسانوں کا خون چوسنے والے جانگیر ترین کے جہاز میں مفت کا سفر کرتے ہو وہ تمہارے گھر کے خراجات بھی دیتا ہے تمہارے اور بھی لوازمات پورے کرتا ہے آبی شریلی کا کہندا کے سن میں 90 فیصد سفارشی پولیس ہے بلاوزرداری سے کہوں گا کہ شرجیل میمن کو پکڑ کر لائیں شرجیل میمن کے گھر سے عرب روپے برامت ہوئے وہ قوم کا پیسہ لوٹ کا خود ساکتا جلاوطنی پر ہیں شرجیل میمن صاحب جو ملک سے فرار ہیں مفرور ہیں خود ساکتا جلاوطنی کاٹ کے لوٹا پاکستان کی دولر لوٹ کے گئے ہیں ہم نے تو اپنی تین نصروں کا حساب قداب دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر لاول صاحب اپنے اپنے وزراء کی کرپشن کو سامنے لائیں آپ وہ پیسہ لے کر جو بقول آپ کے محترم چیم منسٹر کے پتہ نہیں کتنے عرب روپے وہاں پہ لگایا لارتانہ میں وفا کی وزیر آبی شریلی نے مزید کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ کراچے کی سڑکے بس سے بتر ہو رہی ہیں کراچے کی صفائی کے لئے شباز شریف اور ان کی ٹیم کو کہوں گا ایک سوال میں ان کا کہنا تھا کہ اب بجلی اس کو ملے گی جو بل ادا کرے گا کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ کیم اباسی میٹرو ون نیوز کراچی اور اس کا جواب دے ڈالا سن کے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ نے کہتے ہیں